ہریانہ سرکار پوری طرح سے تیار ہے پنچائے چناؤ کروائی جانے کو لے کر کے اور راجہ چناؤ آیوگ نے امنیرنہ لینا ہے کہ چناؤ کو لے کر کے کیا تیتھی نردھارت کی جائے حالانکہ مکھہ مندری منہورزال نے یہ بھی کہا کہ پنچائے ویبھاگ نے یہ عدیسوچنا جاری کر دی ہے کہ تیس ستمبر سے پہلے پہلے ہریانہ میں پنچائے چناؤ کروائی جائیں گے اور ہم آپ کو بتا دیں کہ اس بار چونکہ پنچائے کے جو سنستاؤں کے چناؤں ہیں چاہے جیلا پریشت کی بات کریں پنچائے سمیتی کی بات کریں چاہے سرپنچ کی بات کریں تو تینوں ہی چناؤں میں جو ای ویم ہوگی اس میں انتیم جو بٹن ہے وہ نوٹا کا ہوگا چونکہ یہ نرنے ہے وہ پنچائتی راج سنستاؤں کے چناؤں میں پہلی بار لیا گیا ہے اور چونکہ اس بار جو ہے لوگ یعنی کی ووٹر ہیں ہریانہ کے وہ نوٹا کے بٹن کا بھی استعمال کر سکیں گے یعنی کی سیدھے طور پر ہم آپ کو بتا دیں کہ گاؤں میں سرپنچ کی بات کریں پنچائے سمیتی سدیشوں کی بات کریں یا جیلا پریشت کی بات کریں کوئی بھی امیدوار اگر ان کو ٹھیک نہیں لگتا ہے تو وہ ان کے پاس آپشن رہے گا کہ وہ نوٹا کا بٹن ہے وہ دبا سکتے ہیں اور ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اگر نوٹا چناؤں جیتتا ہے یعنی کی سرپنچ کی ای ویم ہے سرپنچ پد کے چناؤں کی ای ویم ہے اور اس میں تمام جو امیدوار ہیں ان کے نیچے ہی نیچے اور نوٹا کا بٹن بھی ہوگا اگر نوٹا کا بٹن زیادہ دبتا ہے یا یہ کہیں کہ نوٹا گاؤں میں چناؤں جیتتا ہے یا نوٹا کو اتنے ووٹ ملتے ہیں سب سے ادھک ووٹ ملتے ہیں تو گاؤں میں چناؤں ہے وہ رد ہو جائے گا اس پد کا چناؤں رد ہوگا اور اگلے چناؤں میں پنچائت بیبھاگ کو دوسری بار ادیشوچنا جاری کرنی ہوگی کہ اس گاؤں میں پھر سے چناؤں ہے وہ کب کروائے جائے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ جو چنے بھی لوگ ہیں چناؤں لڑنے والے وہ پھر سے چناؤں نہیں لڑ پائیں گے یعنی کہ سیدھے طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس بار ہریانہ کی پنچائتی رات سنستاؤں میں لوگوں کے پاس ووٹرز کے پاس اوپسن رہے گا کہ وہ کسے چننا چاہتے ہیں چاہے پنچائت سرپنچ کی بات کریں چاہے جیرہ پریشت سردشے کی بات کریں چاہے پنچائت سمیتی کی بات کریں تو تینوں ہی چناؤں میں تینوں ہی جو ای وی ام رکھی جائیں گی ان میں نوٹا کا اوپسن ہے وہ پہلی بار ہونے جا رہا ہے اس سے پہلے نوٹا چاہے لوگ سبا کی بات کریں چاہے ویدان سبا کی بات کریں ان چناؤں میں نوٹا کا استعمال کیا جاتا تھا لیکن اس بار پنچائتی رات سنستاؤں میں بھی نوٹا کا استعمال ہو پائے گا اور ہم آپ کو یہ بھی بتانے کہ اس میں ادھک ووٹ ملنے سے یا نوٹا چناؤں جیت جانے کے بعد چناؤں ہے وہ رد ہو جائے گا اور اس چناؤں میں بھاگیدار جتنے بھی امیدوار ہیں وہ اگلا چناؤں نہیں لڑ پائے گے یعنی کہ سیدھے طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب چناؤں ہوں گے اس میں جو ووٹر ہیں ان کے پاس اوپسن رہے گا اگر انہیں کسی بھی امیدوار پر بھروشا نہیں ہے یا کسی بھی امیدوار اچھا نہیں لگتا ہے یا ان کی امیدوں پر کوئی پہلے سے ان کو لگ رہا ہے کہ یہ کھرا نہیں اترے گا تو ان کے پاس نوٹا کا اوپسن رہے گا تو لگاتار ہمارے ساں بنے رہیے پنچائے چناؤں کو لے کر تمام جانکاری ہم ڈیسڈکناما.com پہ آپ کو دیتے رہیں گے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اگر ہمارے فیس بک پہ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو چینل کو فولو جرور کر دیجئے انسٹاگرام اور ٹویٹر کو لے کر کے بھی ہمارے پیج کو لائک کیجئے پتہ شکریہ